اتاولہ کانسمی صاحب ایک باغو بہار پرمزہ طبیعت کے انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ سی سال ہونے کو ہیں اور جوان ہیں مگر ان میں تھوڑا ان طاقت کی گولیوں کا بھی اثر ہوگا جو وہ باقائدگی سے کھاتے ہیں ان کا ایک کالم جو مجھے نہیں بھولتا کہ اگر آپ مجد کبھی کبھر جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ آپ بھی نمازی ہیں بے نمازی نہیں تو ان کو بار آوار کرانے کے لیے آپ سف میں بیٹھتے ہوئے کھاکاریں کھاسیں پھر اطراف کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ نمازیوں سے آکھے چار ہو جائیں پھر مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے نمازیوں کو خوب گھوریں اس کے بعد ایک گھٹیا سا سستا سا اتر اپنی جیب سے نکال کر آس پاس اور دیگر نمازیوں کی کمیز کے سامنے لگائے خوب ملے اور رگڑیں جب بھی ان نمازیوں کی کمیز دلے گی اور اپنی کمیز کا نام مٹنے والا اتر کا داغ دبا جب بھی وہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اچھے کلمات کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ 1943 کو امرستر پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے ان کے والی صاحب مولوی اور اسلامیات کے ٹیچر تھے 1947 میں ہجرت کے بعد وزیر آباد آگئے اور اب لاہور سیٹلڈ ہیں یہ اردو کے ایک مشہور و معروف کالم نویس اور رائٹر ہے اب تک بیس کتابیں جن میں سفرنامی بھی شامل ہیں اور سیکڑوں کالم لکھ چکے ہیں اور ہاں شاعر بھی ہیں ان کا ایک شیر جو مجھے بہت پسند ہے ارز کیا ہے کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے اور ہور جنت میں کاب جاتی ہے یہ ناروے تھائیلینڈ کے سفیر اور پی ٹی وی کے چیئر بن بھی رہے ہیں ان کو ان کی خدمات کی وجہ سے جناب نواز شریف کی دور حکومت میں ان کو ہلال امتیاز ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارز بھی مل چکے ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹروی میں بتلایا کہ تھائیلینڈ میں آپ کو حلال گوشت ملے گا کیونکہ تھائیلینڈ میں پتھان کافی عرصے سے عباد ہیں اور گوشت کا سارا بسنس انہیں کے ہی حاک میں ہے تھائیلینڈ کے بارے میں اور باتیں جو ہم سننا چاہتے تھے انہوں نے نہیں بتلائی میں انشاءاللہ جب بھی لاہور گیا تو ان کی خدمت میں ایک اچھا سا قیمتی ایتر لے جاؤں گا جو ان کے قیمتی لباس پر لگنے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی رنگ داگ دبا بلکل نہیں چھوڑے گا اوکے گائز تینکیو پور واشنگ ٹیک کیئر بھائی